نمسکر دوستو سواگت ہے آپ کا ہماری اس ایپسوڈ میں دوستو آج ہم بات کریں گے لیور خراب ہونے کے سنکیتوں کے بارے میں دوستو لیور شریر کا ایک پرمک انگ ہے جسے ہندی میں یکریت کہتے ہیں جو کی بھوزن پچانے کا کام کرتا ہے اس کے ساتھ ہی لیور بھوزن سے شریر میں گلکوز پروٹین بیٹامین جیسے آپ سے پتاتوں کا نمان کرتا ہے جو شریر کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں اگر شریر کا پرمک انگ یکریت کمجور ہونے لگتا ہے تو یا کچھ سنکیت یعنی لکسن بتانے لگتا ہے جن کو پہچان کر کے اس کا اپچار کیا جا سکتا ہے یدی لیور خراب ہو جائے تو شریر میں کوئی بھی بیماری لمبے سمیہ کے لیے ہو سکتی ہے جس سے جان جانے کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے ایسے میں لیور اپنا کام صحیح طریقے سے کر رہا ہے یا نہیں یہ جاننا بہت ضروری ہو جاتا ہے تو چلیے لیور خراب ہونے کے سنکیتوں کے بارے میں جانتے ہیں دوستو پیٹ میں درد ہونا بیسے پیٹ میں درد ہونا کئی قانونوں سے ہو سکتا ہے لیکن یا خراب یکریت ہونے کی بھی پہچان ہو سکتی ہے یا دی پسلیوں کے نچلے بھاگ یعنی پیٹ کے اوپری حصے پر درد رہتا ہے تو یا لیور خراب ہونے کا ایک موکھے کارن ہو سکتا ہے پیٹ پر سوجن آ جانا یکریت سیروسس رو کے کارن پیٹ میں سوجن آ جاتی ہے جس کے کارن پیٹ باہر کی طرف نکلنے لگتا ہے اسے پیٹ میں پلیوٹ جمع ہونے لگتا ہے اگر یا ستھیتی لمبے سمیہ تک رہتی ہے تو اسے کینسر ہونے کا کترہ بھی بڑھ جاتا ہے پیلیا ہو جانا دوستو آنکھوں کا رنگ پیلا ہو جائے یا پھر توجہ سپید ہونے لگے تو یا یکریت کے پھیل ہونے کا بھی سنکیت ہو سکتا ہے ایسی ستھیتی میں کھون میں پیت ورنک بیلی روبین کا ستر بڑھنے لگتا ہے جس کے کارن شریر سے انوشک پداتوں کے باہر نکلنے میں پریشانی ہوتی ہے مل مطر میں پریوتن ہونا اس میں روگی کا لگتار کبج کی سکایت رہتی ہے اس کے علاوہ مل کے ساتھ کھون آنے لگتا ہے اور مل کالے رنگ کا ہو جاتا ہے وہیں روگوں کے مطر کا رنگ گہرا پیلا ہو جاتا ہے بزن میں گرابٹ ہونا جب یکریت خراب ہو جاتا ہے تو بوزن کی پاچنکریہ میں بادہ آتی ہے جس کی وجہ سے شریر کو آپسک پوسن نہیں مل پاتا ہے اس میں دھیرے دھیرے بجن بھی کم ہونے لگتا ہے اپرز کی سمسیاں ہونا اس سے ہونے والی بیماری میں اپرز اور ایسیڈیٹی کی سمسیاں اودپن ہو جاتی ہے اس سے لیبر پر گلت پرباو پڑتا ہے اس پرباو کے کارن جی مچلانا اور اُلٹی جیسا من کرنے کی سمسیاں بھی ہو جاتی ہے شریر کے انیا بھاگوں میں سوجن آ جانا جب یکریت گمبی روپ سے خراب ہو جاتا ہے تو شریر کے انیا بھاگوں میں سوجن آنے لگتی ہے اس سے پیروں، ٹکنوں اور تلوں میں تل جمع ہونے لگتا ہے جس سے ان بھاگوں میں سوجن آ جاتی ہے جب آپ ان بھاگوں کو دباتے ہیں تو کچھ دے تک یا دوا ہی رہتا ہے تھکان میشورز ہونا دوستو عام طور پر تھکان کی سمسیاں عام ہوتی ہے جو لگ بگ سبھی ویکتیوں میں دیکھی جا سکتی ہے لیکن یا تھکان یدی لمبے سمیتک بنی رہے تو یا لیور کی بیماری کا سنکیت بھی ہو سکتا ہے چکر آنا دوستو چکر آنا بھی ایک عام سمسیاں ہے جو کسی اور کان سے بھی ہو سکتی ہے لیکن لگاتار چکر آنا اور ماسپیشیوں کا کمجور ہونا یکرت کی بیماری کا بھی سنکیت ہو سکتی ہے توچہ پر کھجلی ہونا جب بھوجن کی پاچنکریہ سہی سے نہیں ہوتی ہے تو توچہ پر کھجلی ہونے کی سمسیاں ہو جاتی ہے توچہ کی سطح نم بنائے رکھنے کے لیے بھوجن کا پچنا جروری ہوتا ہے کیونکہ بھوجن سے ہی توچہ کو آپ سے پوسرک تتوہ پرابت ہوتے ہیں تو اب آپ لیور کھراب ہونے کے لکسن جانگے ہوں گے یا ہم نے آپ کو کس کے پرمک سنکیت بتائے دوستو یا جانکاری آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے اپنے دوستوں میں شیئر کریں تاکہ وہ ابھی اس جانکاری کے لاغ اٹھا سکیں دوستو آج کی ایپسوڈ میں بس اتنا ہی لکات ہوگی ایک نی جانکاری کے ساتھ دھنیباد